موسیقی چیخ مارنے کا عادی ہے جب بات لوگوں تک پہنچتی ہے خدا کی پناہ ایسے چیخ لگاؤ کہ لوگ جو ہیں وہ غریب حیران ہے یا اللہ مسجد میں آگئی ہے کیا خیر دس پندرہ دن سے باہر رہے اور بد قسمت ہی میری ایسی ہے کہ جہاں بھی جاتا ہوں کہ اللہ وست میں تھکاؤں قسم خدا کی سوئے میں نہیں بابا چوبیس گھنٹے میں تین چار گھنٹے وہ یہ کہ مل جاتے سونے کے یا نہیں ملتے جلسے ہی جلسے بیان کرا دو مجھے فارغ کر دو میری ایک یہاں چھوٹی بیٹی ہے کبھی پانچ مہینے میں چار مہینے میں آ کر اس کو پانچ مٹ دیکھتا ہوں نہیں دیکھتا اور پھر آدھی رات نکلنا ہے سفر پہ دوسری جگہ پر لیکن جو بھی خطیب آتا ہے وہ کہتے ہیں میں آگو آپ کے حضرت کے درمہ میں ہائل ہونا نہیں چاہتا وہ سہرہ ظالم جو ہیں ایک گھنٹہ تو وہ لے لیتا ہے دوسرا آتا ہے میں اور آپ کے حضرت کے درمہ میں ہائل ہونا نہیں چاہتا تیسرا آ کر کے میں آپ کے حضرت کے درمہ میں ہائل ہونا نہیں چاہتا الحمدللہ پانچ گھنٹے اسے ہائل ہونا نہیں چاہتا بابا مغریبنی کو فارغ کرو حضرت اقدس آپ کے پاس موجود ہے مولانا خلیل الرحمن صاحب پانی موجود ہے تو پھر تیمم کی اجازت بھی نہیں ہماری حصے تیمم کی مٹی سے طہارت کی ضرورت بھی نہیں اس کی اجازت بھی نہیں جب پانی آپ کے پاس موجود ہے اپنے لوگ موجود ہیں لیکن برقسمت ہی یہ ہے کہ یہ آنکھیں یہ سورج تک تو پہنچتی ہے لیکن ادھر ان کو کچھ نظر نہیں آتا پیشانی پہ نہیں تھوڑی کے نیچے بھی نہیں کان بھی نظر نہیں آتی گدی بھی نظر نہیں آتی یہ آنکھیں ادھر تو جاتی ہے آپ کو اپنے علماء نظر نہیں آتے دور دور اللہ آپ کو بھرا کر یہ ہے کہ بلاتے ہیں خیر ہمارے علاقے میں بیانات ہوتے رہے یہ نواب خان میرے عزیز ہے سردار صاحب ہے تو بیانات ہوتے رہے پھر ہمارے ہاں ختید کو کوئی وقت نہیں ہوتا بلو چونگیا بیان کرتے 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 رات کے تین بج گئے تو ایک مولی صاحب کا نام لیا کہ ابھی مولی صاحب آئیں گے مولی صاحب جس وقت آیا تو لوگا لمدوجوں اور اسی میں کسی نے نامناسب اعلان کیا آپ جب اس کو نہیں سمجھتے تو کیا سمجھے گے اس میں کسی نے جو ہے نا وہ اعلان کر دیا نامناسب اور ناشاہستہ اعلان کر دیا یعنی وہ اس کا ٹوڑ گیا اس نے جب اعلان کیا تو مولی صاحب نے کہا میں نے ابھی تک تقریر شروع نہیں کیا پہلے سے آپ جو ہیں اس قسم کے دھما کے شروع کر رہے ہیں وہ آخر دعوان ہے الحمدللہ اس لئے کہا کہ میں نے تقریر تو شروع نہیں کیا پہلے سے اپنے اعلان شروع کر دیا اور تقریر جب شروع ہوگی تو پھر مسرہ بہت خراب ہوگا اس لئے وآخر دعوان آن الحمدللہ رب العالمین موری صاحب چلا گیا خیر اسے کہہ رہے بھئی ہم غریبوں کو فارغ کرو میں مدر اسات میں ٹوٹا پوٹا ترجمہ پڑھا لیتا ہوں کسی مدرس میں خدا جانے کے یہ خطیبی میرے گلے میں کہاں سے پڑ گی گزیڑ گزیڑ کر کے لوگ جو نے اس طریقے پر لے جاتے ہیں خیر دوستوں یہ قابت اللہ ہے بیت اللہ کلام اللہ بیت اللہ رسول اللہ یہ شاعر اللہ شاعر اللہ اور بھی ہے لیکن ان میں سے کسی کے ساتھ آدمی تکرائے گا اللہ اس کو پاش پاش کر دے گا قابع صلی اللہ کہتے ہیں حضرت جی یہاں موجود ہے کاب آسل میں اس کو کہتے تھے سمجھ میں نہیں ہے نوجوان سمجھ رہے بوڑے تو ایسے ہی ایکسپر ہو چکے نوجوان اس کو سمجھے بوڑے تو غریب جو ایسے ہی ایک سپر ہو چکے یہ لاوڈ اسپر کر کے آواز کم کر دو آپ کو پتہ نہیں یہ لوگ کتنی بددوائیں دے رہے ہیں اس کے آواز کچھ کم کر دو این للمتخین مفازاً خدائق یہ ہے جو چھاتی ہوتی ہے نا خاتون کی اور یہاں کچھ یہ ہے کہ اللہ پاکستان کے کچھ نشانات اگرے ہوئے ہوتے ہیں اس کو کعبہ کہتے ہیں یہ جو ندی ہے وادی ہے آج سے جو بوڑے ہیں پچاس سال چالیس سال پہلے جو انہوں نے حج کی ہے وہ آپ کو بتا دیں گے شیعہ ابی طالب کی طرف سے یہاں سیلاب کا پانی آتا تھا یہ ندی ہے یہ ندی کا رخ ہے یہ ندی کا رخ ہے اس ندی کے کنارے پر فرشتون نے سب سے پہلے بنیاد رکھی آدم علیہ السلام نے پھر اس کے بعد چالیس سال کے بعد آدم علیہ السلام مسجد اکسا کے بنیاد رکھی پھر طوفان نوک کے اندر یہ قابط اللہ یہ تعمیرات اس کی منہدم ہو گئی اور اس پر یہ ہے کہ مٹی پڑ گئی اور یہ سیلاب کا رخ ہے یہاں سے ندی جا رہی لیکن سیلاب کا جب پانی آتا تھا یہاں پہنچ کر کے پانی کا رخ یہ ہے لیکن یہ قابط اللہ تھا اس لئے پانی یہاں سے اپنا رخ بدل کر کے تواف کر کے پھر آگے چلا جاتا تھا آپ سے میری گزارش ہوگی ہمارے بلوش لوگ کہتے ہیں کہ زمین جنبت جنبت نجنبت جنبت نجنبت گلبت خان پوری دنیا حرکت میں آگئے لیکن گلو خان کو کوئی پتہ نہیں گلبت خان کو وہی ہمارے نواب صاحب کا رشتہ دار گلبت خان تو زمین جنبت جنبت نجنبت گلبت خان گلبت خان کو اس کو کوئی فرق نہیں پڑا جب سیلاب پہ اپنا رخ بدلتے ہیں توفان پہ اپنا رخ بدل دیتے ہیں تو اللہ واسطے آپ سے بھی ایوٹ آباد والوں سے میری گزارشوں کی خدا کے لئے اپنا رخ بدل دو قرآن جب آپ کے سامنے آگے اپنا رخ بدل دے آپ لوگ تکے تو نہیں ہیں حضرت اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب لے کر گئے سفر پہ چلے گئے بخاری میں روایت موجود ہے اب تک پیارے پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا چالیس سال پورے نہیں ہے آپ کو نابالک تمہیں کہہ بھی نہیں سکتا اس لئے کہ ہم بالکے نابالکے ہیں محمد نابالک تھا تب بھی بالک حضرت جی کو خلیل رحمہ کی شان میں گستاخی نہیں کرتا اکابیر علماء کی شان میں گستاخی نہیں کرتا لیکن بشمول ہے میرے میوے آپ کے ساتھ ہم بالک نہیں ہیں ہم بالک ہیں نابالک ہیں نبی ماں کی پیٹ سے بالک ہی بالک لے دا بلوغیت اصل اس کو نہیں کہتے بلوغیت اس کو نہیں کہتے کہ آدمی شادی کی قابل ہو جائے ازدواجی تعلقات کے قابل ہو جائے اصل بلوغیت یہ ہے کہ عقل بھی آ جائے ہم بوڑے ہوگے لیکن کھڑے ہو کر کے پیش آف کرتے اب تک حضرت علی نے پوچھا کافر سے پوچھا کہ کتا کس وقت بالک ہو جاتا ہے کہنے لگے کہ کتا جب چاروں ٹانگیں اس طرح زمین پر رکھ کر کے پیش آف کرے تو یہ کتا بھی تک نہ بالک لے اور جب کتا بالک ہو جاتا ہے تو پھر ٹانگ اٹھا کر کے پیش آف کرتا ہے اس موقع پر حضرت علی نے فرمایا میں اس بندے کا ذرخریر غلام ہوں جو مجھے ایک جملے بھی اگر علم سکھا دے کچھ سکھا دے چاہے تو مجھے آزاد کر دے چاہے تو مجھے بیش دے کہا کتا اس وقت بالک ہوتا ہے کہ جس وقت ٹانگ اٹھا ہے اب بتاؤ کہ بوڑے بوڑے پتلوں پہن کر کے یہاں بٹن لگا ہوا ہے گاڑی میں سفر کرتے ہوئے گاڑی میں سفر کرتے ہوئے جا کر کے گاڑی پہنچر ہوگئے ٹیر پہنچر ہوگئے رک گئے شدید گرمی میں ایک آدمی کیا کھڑے کھڑے اتنے فاصلے پر شرر 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 جب اس نے شر شر شروع کر دیا واپس آگیا ہے تو کچھ تبلیغی کچھ مولوی کہلے گے روزانہ ہم اس گاڑی میں سفر کرتے لیکن یہ گاڑی کبھی پہنچر نہیں ہوئے آج یہ منحوس مولویوں کے وجہ سے منحوس مولوی اور تبلیغیوں کے وجہ سے آج یہ گاڑی پہنچر ہوگی خراب ہوگی اب گرمی ہم بھوگت رہے ہیں اور حرارت کو بھوگت رہے ہیں سورج مست ہو چکا ہے یہ مولویوں کی نحوست ہے ہم تو روزانہ اس گاڑی میں سفر کرتے ہیں میں نے کہا جی ہم بڑے منحوس ہیں اور آپ بہت مبارک ہیں کتہ جب بالک ہوتا ہے کتہ بالک ہوتا تو ٹانگ اٹھاتا ہے بے غیرت تُو نے ٹانگ بھی نہیں اٹھا تُو اب تک بھی بالک نہیں ہوا ساٹھ سال تیری عمر ہو چکی ہے لیکن تُو اب تک نہ بالکیں اور بے غیرت کتے کا بچہ کب بالک ہو جاؤ گے جی ہاں حضرت عقیق صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب لے کر کے سفر پہ یہ چلے گئے عیسائیوں کا پادری یعنی عیسائیوں کا مولوی یہاں بیٹھے ہوئے تھے ایک درخت کے نیچے بڑا درخت تھا اس کا سایہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سایہ میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا سورج جب تلو ہوتا ہے تو سایہ کا رخ مغرب کی طرف ہوتا ہے سورج جیسے سینٹر پر آس مانکے آ جاتا ہے مغرب کی طرف جھوک جاتا ہے پھر سایہ مشرق کی طرف یہ ہے وہ سایہ مشرق کی طرف نکلنا شروع کر لیتا ہے سمجھ میں نہیں آیا اصل میں سایہ کالا ہے سورج روشن ہے اور کالے حسینوں کو چہرے دکھانی سکتے ہیں سایہ کالا ہوتا ہے اور سورج کی روشنی روشن ہوتی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کالے کالے حسینوں کو چہرے نہیں دکھا سکتے ہیں حسینوں کی حسین کے وجہ سے نظروں کی جھک جاتے ہیں یہ اس لئے سورج جب سورج مکھی تو اپنے پھول بھی دیکھا ہوگا سورج جب یہاں سے تلو ہوتا ہے اس کے سینے کے اندر کالا سا دا آئے سینے میں کالا دا آئے تو اس لئے وہ اپنا رخ اس طرف کرتا ہے لیکن جب سورج اس طرف آتا ہے تو اپنا رخ اس طرف کرتا ہے کالے جو ہے نا کالے خوبصورتوں کو چہرے نہیں دکھا سکتے ہیں قربان جاؤں ان صحابہ پر کہ سوڑے محمد کو پھر بھی دیکھتے تھے واہ واہ کہا ہیا ہر جگہ چلاو ہیا ہر جگہ چلاو لیکن خدا کے دیکھنے میں محمد کے دیکھنے میں ہم نظر نیچے نہیں کریں گے محمد کو دیکھتے رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم حافظ بن حضر فرماتے ہیں ابن حضر نے ابن قیم ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں تحجب نے کرو رسول پاک عرش پہ تشریف لے گئے اور براہ راست روبرو آمن سامنے شفاوی براہ راست اللہ تعالیٰ کو آپ نے یہ دیکھا اس لئے فرماتے ہیں کہ نبی اس کو کہتے ہیں جو اپنے مبارک نگاہ سے خدا کو دیکھے صحابی اس کو کہتے ہیں کہ ان مبارک آنکھوں کو دیکھے جناب کو نے خدا کو دیکھا بس 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 ہو گیا ہو گیا ہو گیا نبی وہ ہے جو براہ راست خدا کو دیکھے اور صحابی وہ ہوتا ہے نبی اپنے آنکھوں سے نبی کی مبارک آنکھیں جو خدا کو دیکھتے ہیں اور صحابی وہ ہے جو ان مبارک آنکھوں کو دیکھتا ہے جن آنکھوں نے خدا کو دیکھتے ہیں عرض یہ کر رہا تھا کہ کالے خوبصورتوں کو چہرے نہیں دیکھا ساتھا لیکن بس اس سلسلے میں بعض جگہیں بعض جگہیں جو انہیں علم حضرت بیٹھے ہوئے ہیں علمی مسائل میں بھی حیاء رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے خدا کی دیدار میں محمد کی دیدار میں بھی حیاء رکاوٹ نہ ہو دیکھو براہ راست دیکھو ہمارے ایک کرکہ میں آپ کو پتہ بھی ہوگا عالمی مقابل میں میں ان کے پاس گیا ہوں جو ہر ملک سے ایک عالم بلاتے ہیں آپ کے پاکستان سے دو مرتبہ مجھے بلائیں ہوں چروائی کا بیٹا ہوں چروائی کا بیٹا ہوں بکری چرانے کا بیٹا چرانے والے کا بیٹا لیکن یہ سعادت حکنواز جنگوی کو بھی حاصل نہیں مجھے ہو یہ سعادت علی شہر حیدری کو بھی حاصل نہیں یہ آپ کے بزرگوں میں سے کسی کو نہیں سلیم اللہ کی جوتیوں کا خاک سمجھو لیکن میں گئے ہمارے ساتھی نعرہ لگانے کے تو بڑے مائرے وہ ایک مولین صاحب تھا نعرہ زیادہ لگاتا تھا نعرہ لگاتا تھا نعرہ لگانے کے بڑے مائرے نعرہ بہت لگاتا تھا کہانے ابھی عالمان کبیرہ وکانے جدی عالمان کبیرہ میرا ابا اتنا بڑا تھا میرا دادا اتنا بڑا تھا اتنا بڑا تھا تو لوگوں نے کہا خلکانہ کزا چھوڑ ان بقواسات کو تو کیا ہے تیرے اندر اکابرین کی صلاحیت کتنی ہے آدمی جب شادی کرتا ہوتا ہے نامرد نامرد شادی کر کے کہتے ہیں بیوی سے کہتا ہے کہ میرے والد صاحب نے الحمدللہ چار شادییں کی تھی پہلی رات بیوی کوشتر ہے میرے والد صاحب نے چار شادییں کی یہ رات اسی طرح گزر گئے دوسری رات ہم لوگ پڑا پٹی والے خان لوگ ہیں جہداد والے لوگ ہیں گرے پڑے لوگ نہیں ہیں الحمدللہ ہر قسم کی جمال لوگ میرے والد صاحب کے میرے دادا میرے پردادا کے یہ جن جن کا نام آپ لیتی ہے جن کا تذکر آپ کرتی ہے وہ میرے والد صاحب کے ہاتھ دویا کرتے تھے یہ دوسری رات اسی طرح تیسری رات کہا کہ میرے ماموں نے تیس شادییں کی چوتی رات کہتے پردادا نے انتنی شادییں کی ڈیڑھ مہینے دو مہینے اس پر گزار دیئے بیوی نے کہا تجھ پہ خدا کی علاق میری شادی تجھ سے ہوئی ہے یا تیرے دادے سے ہوئی ہے تو تو بالکل نامرد ہے اب تو اپنے دادا پردادا کے نعرہ لگاتا ہے تو تو نامرد ہے طلبہ سے علماء سے گزارش ہے خود مرد بنو اور دادا پردادا کا حوالہ نہ دو خود مرد بنو خود مرد بنو دادا پردادا کا حوالہ نہ دو اس کو اگر بند کرو تو پھر ٹھیک ہے تھوڑا سے ایک منٹس کے لئے یہ یہ جو آپ کہی ہے ہاں اس کو بند کرو جب ابو طالب یہاں سے جا رہے تھے بات یاد ہے کی نہیں ہے پیارے پیمبر کو لے کر کے صل اللہ علیہ وسلم میرے ماباک قربا یہ درخت کے نیچے عیسائی بیٹھے ہوئی تھے عیسائیوں کا مولوی پادری وہ بیٹھا ہوا تھا جب یہاں سارے لوگ بیٹھے ہوئی تھے جہاں سے کافلہ آ رہا تھا جس کافلے میں محمد محمد رسول اللہ تھے صل اللہ علیہ وسلم درخت نے اپنا سایہ اس طرح بدل دی یہ حدیث کی باتیں آپ کو بتا رو مخاری کی درخت نے اپنا روح ہو اس طرح بدل دی اور پھر لوگ ادھر ہو گئے جب آ کر کے کافلے والے بیٹھ گئے ابو تعلیم دوسرے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں اور عیسائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں سوڑے محمد کو جگہ نہیں ملے جگہ نہیں ملے آپ یہاں سایہ سے اس طرف سے مڑ کر کے ادھر آ گئے اور درخت نے اپنا سایہ اس طرح بدل دی پادری بڑا تورات اور انجیل کا علم تھا آج تیستے جا کر کے پوتا پتا کیا کہ یہ جو کافلہ ہے اس کافلہ کا امیر کون ہے بتایا گے کہ ابو طالب ابو طالب کو الگ کیا کہ کار سنگرہ غلے دی کیسے آپ لوگ آگئے کہنے گے کہ مکہ میں پہاڑوں میں رہتے وہاں کچھ ہوتا نہیں ہے اور یہ ہے کہ کچھ معمولی سرمایے لے کر کے درہم و دینا اور اشرفیاں لے کر کے آئے کچھ گندم کچھ سامان خریدے یہاں سے کہنے گے مجیہی یہ کون ہے بچہ کہا میرا بھتیجہ ہے یہ کون ہے کہا میرا بھتیجہ ہے کہا جانتے اس کو قریب والے ہمیں کسی ہمیشہ کسی کو جانتے نہیں اس لئے آپ اپنے خیبر پختوں کے علماء کو جانتے بھی نہیں قریب والے نہیں جانتے کہا بس بھتیجہ میرا کہا کہ نہیں نہیں اجتے اجتے کہا جو میں نے تورات اور انجیل میں پڑھا ہے کہ آخر نبی کی پیشہ نہیں مبارک اس قسم کے ہوگی آنکھیں اس قسم کے ہوں گے ناک مبارک اس قسم کے ہوں گے ہونٹوں مبارک اس قسم کے ہوں گے ہتیلیاں اس قسم کے ہوں گے ہاتھ مبارک اس قسم کے ہوں گے اور اس طریقہ برسینہ مبارک اس قسم خدا کی قسم ہو بہو یہ سب کچھ اس بچے میں موجود ہے اس لئے اللہ کا واسطہ آپ کو دیتا ہوں سودا صلف لے کر جلدی نکل جاؤں جلدی نکل جاؤں میرا اقصد یہ تھا آپ کی درخت بھی اپنا رخ بدل رہے اور قابط اللہ سے سیلاب کا رخ بھی بدل رہا ہے آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے مال کماؤچ کچھ بھی کرو مولوی آپ کو کھانے سے بھی منہ نہیں کرے گا پینے سے بھی منہ نہیں کرے گا سب کچھ دبا کے کھاؤ اور اللہ کے فضل سے مولوی جس طرح کھاتا آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ نواب خان ابی میرے عزیز ہے ابھی دس پندرہ دن سے اس کو لے کر توبہ توبہ کہتا ہے اتنا اللہ کھلاتا ہے میرا چھوٹا سا بچہ ہے یہی میں نے ادھر کلندر آبا سے میرے شادی بھی کیا چھوٹا میرا بچہ ہے بابا تا چیر رہوانے میں نے کہا جلسے ترہوانے بابا ولے جلسے ترہوانے آ جلسے ترہوانے بابا تا روز بھرودہ جلسے تی کل اپا اخفل کور کے ہم دوڑی خورانا بابا کل اخفل کور کے ہم دوڑی خورانا تو مولوی کبھی بھی اپنے گھر سے کھانا نہیں کھاتا مولوی صاحب سے کہا کبھی حرام کھایا کہا خدا قسم صرف زندگی میں ایک مرتبہ گیا کہا وہ کس طرح کہا بارشتی اس نے میں نے اپنے گھر سے کھانا کھایا اس لیے باہر جانے بارشتی باہر نہیں جا حافظ صاحب کہاں بھوک سے مرے گا مولی خلیل کہاں بھوک سے مرے گا تبلیغی کہاں بھوک سے مریں گے خنزیر اور کتے اور بلنکنٹر بتانی جو بائیڈن یہ سارے کے سارے کھا رہے ہیں حافظ بھوک سے مرے گا ابو جیل بھوک سے نہیں مرہا مستخی سے مرہا بھوک سے نہیں مرہا میرا رب اس کو بھوک سے بھی کافر کو مار سکتا تھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس لیے نبی نے رزقی توانی کی ہے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رزقی توانی کیا ہے عیسیٰ موسیٰ محمد احمد رہیم داد کریم داد اتاون پتہ وزلی خزولے کا گولر کا شب بڑکان سب کو آپ کھلاتے ہیں لیکن اللہ پھل کھلا دو روٹی کی دعا نہیں کی ہے حضرت بیٹھے میں اسے بتا کرو روٹی کی دعا نہیں کی ہے وَرْضُ قَعْلَوْ مِنَ سَمَرَا پھل کھلاو قرآن میں یہ ہے وہ جانور میں کھاتے ہیں تو پھر مولوی کہاں بھوک سے مرے گا اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مولوی آپ کو یہ ہے قرآن پاک آپ کو دکھائے گا آپ کو بتائے گا کہ میرے اللہ کی مرضی ہے کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے اللہ آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے آپ چونکہ مخلوق ہیں آپ خالق نہیں ہیں خالق ہوا ہیں بنایا اس نے اور آپ کو چلانے کا طریقہ بھی وہی جانتا ہے اور آپ کے چلانے کے لیے آپ کی مشین بھی اس وقت دیر پا ہوگی اور اللہ کی مرضی کے مطابق یہ مشین انسانیت کی مشین اس وقت چلے گی جب وہ کاریگر جو اصل کاریگر ہے سنع اللہ اللہی اتخن کل شہن جس نے ہر چیز کو بڑی مہارت کے ساتھ پیدا کیا آپ کو پیدا کیا آپ کو دنیا کے اندر چلانے کا دنیا میں زندگی چلانے کا طریقہ آپ کو وہی بتائے گا اور آپ تو انپڑ ہے وہ آپ کو کالیج اور یونیسٹی والے میں نہیں بتائیں گے وہ مولا اور حافظ مدرسے والے بتاتے ہیں باقی کمزوریاں ہے کمزوریاں ہیں ایرپورٹ میں مولی عبدالباقی میرے ساتھ تھا تو کسی نے کہا مولان فضل الرحمہ نے کیا 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 مولان فضل الرحمہ نے کیا کیا مولان فضل الرحمہ مجھے کہتے کہ آپ سے مجھے محبت ہے آپ مجھے بہت محبوب ہے فضل الرحمن سے سخت نفرت ائرپورٹ کے اندر کوئی افسر آپ سے محبت ہے فضل الرحمن سے شدید نفرت میں نے کہا کیوں کہتے ہیں وہ اسلام 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 کر کے اسلام آباد میں پہنچتا ہے بس اسلام اسلام کر کے اسلام آباد میں پہنچتا ہے باقی میں نے کہا کہ فضل الرحمن کے ووٹ کتنے ہیں کتو بطو اکتو افسو کلوم اجبعون عیسیٰ موسیٰ محمد احمد رہیم قرآن کریم قرآن سارے حقو خان بھخو خان ٹپر خان شپر خان وہ سارے مولوی کی چند سیٹے ہیں مولوی غریب اس سے کیا کر سکتا ہے لیکن شکر پروردگار جب کسی کو گمز ہو جاتا ہے تو پاد نکالی تب بھی غنیمت ہے تو میں نے کہا کہ گمز کتنا تو ہے کہ مولانا فضل الرحمن اس کفرستان میں اس نکار خانے کے اندر اس نکار خانے میں جو سب کہتے ہیں کہ شراب موشی کی عام اجازت ہونی چاہئے دکیتی اور قتل کی عام اجازت ہونی چاہئے بدماشی کی عام اجازت ہونی چاہئے اور میرے مرضی یہ قانون پاس ہونا چاہئے صحابہ کو گالی دو قرآن کو گالی دو نبی کو گالی دو نبی کی گستاخی کرو خدا کی گستاخی کرو تو فضل الرحمن کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کے پاس وسیع نہیں ہے لیکن مولانا فضل الرحمن اتنا تو کرتا پو 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 اس اسمبلی میں اتنا تو کر سکتا ہے میں حکومت نہیں کر سکتا تمہیں بھی آرام سے کرنے نہیں میں نہیں کر سکتا حکومت میری سیچیں اتنی نہیں ہے سمجھے اگر ہمیں حکومت کرنے نہیں آتی لیکن ٹاں پکڑ کر کے کھینچنا تو ہمیں آتا ہے اس لئے کہ قوم ہمارے ساتھ دیتی بھی نہیں ہے قوم ساتھ نہیں دیتی جب آپ ساتھ نہیں دے رہے ہیں مجھے حکومت حکومت میرے مقدر میں نہیں ہے اور آپ بھی ساتھ نہیں دے رہے ہیں یہ ہم لوگ نحمیر پڑھتے پڑھاتے ہیں یہ باجیوں کے ووٹ بہت زیادہ ہے یہ مولیہ بیو رحمان سے پتکتا ہے حضران جی موجود ہے حضران جریف اتنا نہیں ہے نحمیر ہمارے کتاب نحو کی وہ پڑھاتے تو اس میں لیڈیز کے ووٹ زیادہ ہے اس لئے یہ تیشدہ ہے مولانا فضل رحمان کبھی کامیاب وزیراعظم نہیں بنے گا صدر نہیں بنے گا یہ نہیں بنے گا اور نہ باہر کے لوگ کرنے دیں گے اس کو نہ اس کو پوری دنیا نہ اس کو چاہتی ہے وہ چاہتی بھی نہیں ہے یہ تو پکی بات ہے کسی کے اببہ کا انتقال ہو گیا لوگ انہیں ہاتھ اٹھا ہے دعا کرو کہا کس لی ہے کہا خدا تمہارے اببہ کی مغفرت کرے کہہ لگے یار تم لوگ دعا کرو لیکن جو بھی غیرت اببہ میں نے دیکھا مشکل اس کے مغفرت ہو جائے یہ تو تیشدہ ہے کہ آپ لوگ مولا فضل ماں کو چھوڑیں گے بھی نہیں یہ لوگ چھوڑیں گے بھی نہیں لیکن سلام ہے اس کو پھر بھی وہ اس اسمبلی میں پون 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 کر کے ہارن تو بجاتا ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہے ہارن بجاتا ہے یہ بھی بہت 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 اور پھر ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ہر محاصد میں ختم نبوت میں بھی ہمارے شعر ہے ناموسی صحابہ تحفظ ناموسی صحابہ کے لئے ہمارے شعر وہ بھی مدرس ہے کہ پڑے ہوئے اور تبلیغ میں بھی ہم نے ہمارے تبلیغ والے بات ساتھی قربان جاؤں تم پر تمہاری محنت میں بھی قربان جاؤں بتیس کروڑ بے نماغ لوگوں کو چوروں کو ڈاکوں کو تبلیغین نے نمازی بنا دی یہ امریکہ کی رپورٹ ہے بتیس کروڑ میں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں خود امریکہ قادمی ہوں بتیس کروڑ لوگ تبلیغین لیکن تبلیغ میں ساتھی بات ہمارے جوش میں آتا ہے کہ ماشاءاللہ بھئی مہنے امہ دارس نے آپ نے کیا کیا ہے تبلیغی جماعت نے بہت کچھ کیا میں کہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت میں کون ہے مولانا علیہ السکاندیلوی ہے علیہ السکاندیلوی کو مدرسے نے تیار کیا زکریہ کو مدرسے نے تیار کیا حضرت جی انعام الحسن کو مدرسے نے تیار کیا آپ سمجھ رہے ہیں سبحان مولانا یوسف سکاندیلوی کو مدرسے نے تیار کیا مولانا خرشید کو مدرسے نے تیار کیا اور مدرسے نے تیار کیا جب مدرسے کی ہدایت کے مطابق چلیں گے تو دنیا کے اندر انقلاب لائے گا لیکن جب سرخی پوٹر والوں کے ساتھ تصویر بناے گا تو پھر بٹر سے ٹھڑ گیا مدرسے کی ہدایت کے مطابق جب تک چلے گا وہ ہمارے سر کا تاج ہے لیکن اگر میرے ہاتھ کو کینسر لگ جائے تو یہ ہاتھ میرا نہیں رہے گا ڈاکٹر سے کہوں گا جلدی اس کو کٹو ورنہ میری بدن کے اندر اثر کرے گا کتنے لوگ اپنے ہاتھ کٹوا دیتے ہیں تو کچھ ہمارے ہاتھ اس قسم کے ہم کٹ بھی دیتے ہیں ہمارے کچھ ہاتھ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ہموں کو کٹ بھی دیتے ہیں وہ ہمارے سر کے تاج بھی ہوتے ہیں آنکھوں کے پلکیں ہوتی ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ پٹلی سے جب ڈل جاتے ہیں تو پھر اللہ آپ کو بھلا کر یہ ہے کہ میں نے ارز کے کینسر کی بیماری جب لگ جاتی ہے تو پھر کینسر والے ہاتھ کو کون ہاتھ تو میرا ہے لیکن ڈاکٹر کہتا ہے دو گھنٹے تک اگر آپ تاخیر کریں گے پورے بدن کے اندر یہ زہر جراسیم سرائیت کریں گے آپ بچیں گے نہیں میں کہتا ہوں جلدی کا وہ سڑھا ہے دیر مکہ وہ سڑھا ہے جلدی کن ہاتھ میرے کٹے گا اس لئے ہم نے بہت سے مولیوں کو کٹا بھی ہے اس لئے ہم نے بہت سے مولیوں کو کٹا بھی ہے جہاں بھی جاؤ اور آپ کو خدا کا واسطہ ہے اب نہ راضح ہونا لا الہ الا امریکہ لا الہ الا روس لا الہ الا امریکہ لا الہ الا روس لا الہ الا امریکہ لا الہ الا روس اس کو ختم نبوت والوں نے بھی تیار نہیں کیا ان کو فضل الرحمان نے بھی تیار نہیں کیا جماعت اسلامی میرے سر کے تاجے انہوں نے بھی تیار نہیں کیا تبلیغ والوں نے بھی تیار نہیں کیا بریلیوی حضرات نے بھی تیار نہیں کیا اہل عدیث حضرات نے بھی تیار نہیں کیا اور اللہ قبولہ کہ ان لوگوں کو جنہوں نے لا الہ الا امریکہ الا روس کو خاک میں ملا دیا وہ کالی پگڑی والے ان کو مدرسے نے تیار دیا ان کو مدرسے نے تیار دیا مولانا خلیل رحمان کی پگڑی پر قربان جاؤں ہے گوڑنر رنگی کی اور کہتے ہیں کہ وہ بدر والے ایک روایت یہ ہے کہ بدر کے جو آئے تھے فرشتے صحابہ کی مدد کے لیے رسول پاکم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدد کے لیے لڑنے کے لیے جو آئے تھے آپ جائیں گے بدر میں وہاں ایک پہاڑ آپ کو ملے گا جہاں چودہ صحابہ ادھر دفن ہیں ادھر کھڑوں میں کھائیوں میں ابو جہل کو دفن کیا گیا دفن کیا کھڑوں میں ان کو پھینکا گیا اور ادھر یہ ہے کہ وہ پہاڑ اس پہاڑ پر فرشتے اترتے تھے پھر وہاں سے ان کی تشکیل ہوتی تھی وہ پہاڑ آپ کو دکھائیں گے وہاں سے ان کی تشکیل ہوتی تھی پھر وہ آ کر کے وہ لڑتے تھے میں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا مدرسہ 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 مولانا فضرمان کی پگڑی مولانا خلیل اس سے لوگ روتے ہیں ڈرتے ہیں مانتا ہوں وہ سفید پگڑی اسے بھی ڈرتے ہیں مانتا ہوں موچوں پہ ساف کرو اسے بھی ڈرتے ہیں دھوتی پہنو اسے بھی ڈرتے ہیں لیکن میں دوبائی قطر وزکت جاتا ہوں سعودیہ جاتا ہوں یہ پگڑی جب پہنتے ہیں خدا کی قسم ادھا زلزلت الارض زلزالہ برا حال ہم کہا ہے برا حال ہوتا ہے اس لئے بولو تالیوان زندہ بار تالیوان زندہ بار بولو تالیوان زندہ بار میں پاکستان ہوں پاکستان ہمیں عزیز ہیں میں نے اپنے اداروں سے بھی عرض کیا ملک حساس ہے میں نے کہا بریلوی جماعت اسلامی اہل حدیث دیوبندی شافی مالکی ہنبلی ہنفی اور یہاں تک کی سکھ اور ہندو پاکستان بننے سے پہلے انیس سو سنتیالی سے پہلے ان کا بڑا کاربار ہندو کا کلات میں خوزدار میں وڈ میں ڈھاڑر میں آپ کے ملک میں ہندو پہچانے بھی نہیں جاتے کہ مسلمان ہیں یہ ہندو ہیں اور یہ آپ کے ایوٹ آباد ایوٹ آباد یہ تو سارے سکھوں کے نام تو ہے یہ سب تو سکھوں کے دو نام ہیں یہاں بھی ہے یہ سب کے سب ہندو ہو سکھ ہو دیوبندی ہو بریلوی ہو جماعت اسلامی ہو اہلِ حدیثوں اور شافیوں مالکیوں ہنبلی ہنفی ہمارا اختلاف تھا اور ہے اور رہے گا لیکن یہ میں قسم اٹھاتا ہوں میں تو ہون دیوبندی لیکن بریلوی جماعت اسلامی اہلِ حدیث کیلئے قسم اٹھاتا ہوں پاکستان پر برا دن آئے گا یہ سب جان دیں گے ہندو بھی آپ کے طرف سے لڑے گا لیکن ایک اور ہے نہ مجھے بھول گے شینو یا عینو ہاں بعد میں ایک دوسری کو بتائیں میرے ذہن سے نگل اگر ایران آپ پر حملہ کرے گا آپ سب قسم اٹھا سکتے ہیں کہ یہ فوج کے ساتھ نہیں دیں گے ملک کے ساتھ نہیں دیں گے یہ وہی امامِ انقلاب خامنائی رہنمائی زندہ بات یہ اسی کے لئے یہ پکنی بات ہے دے شدہ بات ہے مدر سے نے کیا کیا ہے آپ چور ڈاکو اور داڑی مونڈا قاتل بدبخت قسم کا دے دو ہمیں شرابی تبلے والے چاپی کرتے کرتے بھائی کیا حالے بھائی کیا حالے بھائی گریبی مسجد میں جماعت آئیے آپ چلیں گے آپ چلیں گے میں تو نشہ کرتا ہوں ارے بھائی آپ تو ہمارے بھائی ہیں چلے بھائی اور اس کو ساتھ لے کر کے چرسی کو بھی ساتھ لے کر کے اور وہ سفر میں اس کے سامان بھی اٹھائیں گے اور اس کی چاپی بھی کریں گے تبلے اور پھر جب وہ آئیں گے جب نماز کا وقت آگیا اس کی چاپی کریں گے جب آنکھ کھل جاتے ہیں ارے بھائی نیند بوری ہو گئی نیند بوری ہو گئی ہاں جی نیند بوری ہو گئی آپ تھکے تو نہیں ہیں تھکے تو آپ کے لئے یہ ہے کہ کوئی گولی مولی لائیں کہیں نہیں تھکے ارے بھائی ہم تو مسافر ہیں مسافر کے ویسے بھی چار رکعت والی نماز میں دو رکعت پڑھیں گے اگر ہمت ہے تو دو رکعت پڑھ لے تو کیتنے یا چاہتا آج اس نے پڑھ لیا کل پرسو ترسو خرسو ترسو شرسو مرسو پڑھ پڑھ کر کے آج چلاتے 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 تبلیغیں نہ بیلیڈ اس کو دیتے ہیں نہ مشین دیتے ہیں اور پھر اللہ آپ کا بھلا کرے ہفتہ دو ہفتے میں داڑی اس کی پچھا گئیں میں داڑی صاف کریں تبلیغی کہتا ہے اللہ امیر صاحب کہتا ہے ارے بھائی واللہ آپ پہلے ایسے سونے نہیں لگتے تھے اب حبیب کی سنت تیرے چہرے پہ آگئے ارے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے ارے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے چلہ پورا ہوگیا سال پورا ہوگیا آپ نے چرسی بھنگی قاتل ڈکے ظالم دے دیا اور ہم مدرسے میں اور تبلیغ جماعت کے ذریعے سے اس کو تحجد کا بھی پابند بنا لیں گے اس کو عشراقین عبابین کا بھی پابند بنا دیں گے قرآن کا عاشق اس کو بنا دیں گے اور ہم آپ کو اپنی مولوی دیتے ہیں سولہ سال ہم نے اس کے ساتھ محنت کیے محنت کرنے کے بعد مولوی صاحب آئے گا دیکھے گا سارے لش پش ہے سونے سونے سارے سار مولوی کو بھی ہم بھیج دیں اداروں کے اندر وہ جاتے دیکھ دیں کسی کی داڑی نہیں ہے ما شاہ اللہ وہ بالکل شلجم کی طرح شلجم اور مالٹے کی طرح کچھ بھی نہ رہا دیں تو مولوی صاحب بھی آئستے آئستے پھر اپنی پگڑی کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور وہاں سے شرمندہ شرمندہ کر کے اتنی بڑی داڑی ہے بیوی کو کہتا ہے کنچی رہا وڑا اور کنچی لائے آج بھی سال گزرنے سے پہلے پہلے داڑی کے زکاة نکال دی کل الگ پرسوں الگ پھر داڑی چلتے چلتے اتنی سی داڑی ہوگی جیسے آم چوسنے کے بعد اس کی ریشے باقی رہتے ہیں آم چوس چوس کر کے جب آپ چوسیں گے نا آخر میں جو ریشے رہتے ہیں تو اسی طریقے بر اس کی داڑی رہ گئی ہے 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 اور کمیس اس کی پہلے گھوٹنوں سے گھوٹنوں سے نیچے کمیس تھی لمبی کمیس تھی اب تو ڈسکو بن گیا یہاں تک بلکل بارڈر پہ کمیس آگئے وہ کمیس کو کھینچ کھینچ کر کے بارڈر پہ اس نے پہنچا دیا بول مدرسے نے کیا دیا مولا نے کیا دیا مفتی نے کیا دیا تبلیغ نے کیا دیا آپ نے جانور دیا ہم نے انسان بنا دیا ہمارا انسان تمہارے پاس آگے تم نے جانور بنا دیا اس کے بعد بھی کہتے ہیں مدرسے نے ہمیں کیا دیا یہ مولا نے حبیب الرحمن ہے حضرت جی کو اس کا پتا ہوگا وفاقہ مسئول ہے اس دفعہ میرے خال میں ابھی جو حفاظ جو حفظ قرآن جینوں نے مکمل کیا وہ تقریب نوے ہزار کے لگ بگ ننانوے ہزار ننانوے ہزار بولو ننانوے ہزار بولو ننانوے ہزار امریکہ نے پہلے جو سروے کیا کہ حافظ قرآن کتنے تو بتایا گیا کہ اسی لاکھ ہیں یہ کئی سال پہلے گرپورٹ پھر پتا چل گیا نوے لاکھ سے گزر گیا پھر سال دو سال کے بعد کروڑ سے گزر گیا ایک کروڑ دس لاکھ تک ایک کروڑ بیس لاکھ تک اور آج کل میں آپ کو اس لیے بتا رہا میں خود امریکہ کا آدمی ہوں ہاں ہاں امریکہ کے ساتھ میرے تعلقات ہیں بہت مضبوط میرا مدرسہ چلاتا ہی امریکہ سمجھے میری اس پگڑی سے اس کو بڑی محبت ہے اور داڑی سے بڑی محبت ہے اور اس نے سنا بھی ہے کہ یہ شیخ علیس مولانا صلیم اللہ خان کا شاگرد دھڑا در فنڈ بھیجتا ہے دھڑا در فنڈی فنڈ ہمارے لئے بھیجتا ہے یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں امریکہ کا اندر قادمی ہوں تو اب امریکہ کی رپورٹ یہ ہے کہ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ سے زائد لوگ حافظ قرآن یہ وفاق آپ کو ایک لاکھ دے رہا ہے سال میں اور وفاق کچھ بھی نہیں ہے آپ کے خیبر پختوں کے کتنے مدارس حضرت جی کو معلوم مولان خلیل صاحب کو آپ کے خیبر پختوں کے کتنے مدارس ہیں سنکڑوں ہیں ہزاروں جو وفاق سے جڑے ہوئے نہیں ہیں اور تبلیغی کتنے تبلیغی مدارس وہ جڑے ہوئے نہیں بلوچستان اور سندھ اور پنجاب کے مقاتب چھوٹے چھوٹے مقاتب وہ بھی جڑے ہوئے نہیں ہیں میں خود میں حافظ ہوں لیکن میں نے وفاق کا امتحان نہیں دیا میں پتہ نہیں مولی ہمی بلوچستان مہربانی کریں مجھے کوئی سندھ دے دیں حالانکہ میں نے ان کے استاد کو اٹھائی سال نماغ پڑھا چالیس کے لگوہ قرآن میں نے سنیا اب تو میرا گلہ بیٹھ گیا ہے ورنمی آپ کو قرآن بھی سنیا اتنے دنوں سے چودہ پندرہ دن سے وہی ماں باپ کی بدعا ٹھوکر کھا رہا ہوں گھوم رہا ہوں دن میں چار چار پانچ 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 جلسے اس طریقے پر کر رہا وہ جو ہے یہ گریلویوں کی الگ جماعت اسلامی کے الگ دیوبند اس کے اہلہ دیس حضرات کے حافظ الگ وہ بھی بڑی تعداد ہے لیکن اس مقابل کے نہیں چونکہ میں وزارت تعلیم میں آپ کے دیوبندیوں کی طرف سے جاتا ہوں مجھے یہ رپورٹ سب کچھ معلوم ہے تو اب یہ وہ تعداد جو وفاق کے نینانوے ہیں نینانوے یعنی لاک آپ سمجھ لیں اور یہ اس سے بھی بڑھ کر کے ہے اس سے بھی بڑھ کر کے اتنی تعداد انشاءاللہ تو ڈوبے گا لیکن یہ ملہ ڈوبے گا نہیں یہ ملہ کبھی بھی ڈوبے گا نہیں انشاءاللہ اور جس دن اب اگلے جملے کو بتا رہا ہوں خدا کی قسم جس دن ملہ ختم ہو گیا نہ آسمان رہے گا نہ زمین رہے گی نہ پہاڑ رہیں گے نہ یہ سورج رہے گا میرا رب غصے میں آگا اذا الشمس کو ورد سورج کو لفٹ لے گا اذا السمام فترت اذا السمام شقت آسمان پھٹ جائے گا وَتَقُونُ الْجِبَالُ وَقَلِحِنِ الْمَنْفُوشِ دھنئی روحی کی طرح پہاڑوں کو ایبٹا بات کے پوری دنیا کی پہاڑوں کو اڑائے جائے گا اور لوگ بکھر ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے وَيَسْعَلُونَكَنِ الْجِبَالُ فَخُنْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْخَا فَيَدَرُهَا خَانْ سَفْسَفَ اللَّا تَرَا فِيَا عَوَجًا وَلَا أَمْتَا جی یہ پہاڑ اڑ جائیں گے کچھ بھی نہیں ہوئے سورج مورج سب سارا نظام ختم ہو جائے گا پھر ڈنگا بجے گا تباہی تباہی قیامت کہتے ہی تباہی کو قیامت کہتے ہی تباہی کو اور کس کو کہتے یہ تباہی ہوگی یہ دنیا نہیں رہ گا اس لئے یاد رکھو یہ اس دنیا کا حضرت جی نے جیسے حدیث پڑی اس حدیث کا اب یہی مقصد ہے یہ دنیا جو قائم ہے یہ قرآن کی وجہ سے قائم ہے یہ دین کی وجہ سے قائم ہے یہ محمد رسول اللہ کی طفیل میں یہ دنیا قائم ہے اللہ تعالی یہ کی اہلِ مدرباق کی مسئلہ رکھ گیا آپ کی شکایتیں ہوں گے آپ شکایت کریں مولی منظور پر آپ مولی منظور سے شکایت کر سکتے مولی منظور کی خطائیں ہیں مولی منظور کے قصور بھی ہیں لیکن حبیب الرحمن سے پتہ کرو کہ مولی منظور سولہ سترہ استادوں کا سبقہ کیڑا پڑھاتا ہے آپ کر لیں آپ بالکل آپ کو شکایت ہے مولی منظور کے مذاقوں کے بھی آپ کو شکایت ہے مولی منظور کی کمزیاں کوتائیاں بھی آپ کو لیکن مولی منظور سات بجے سے جا کر کے سال میں جب بیٹھ جاتا ہے اب بیٹھ جاتا پھر ایک بجے اٹھ جاتا ہے پھر زہر سے اثر تک اور پھر سال کے آخر میں مغرب سے عشاء تک عشاء سے لے کر کے رات کو گیارہ بجے تک پھر جا کر کے رات کو دو بجے تک کتاب دیکھتے مجھے کسی نے کہا کہ آپ کیسے بیٹھتے ہیں ہم تو دو گھنٹے نہیں بیٹھتے میں نے کہا یہ میرا حصہ جوانے یہ اسٹیل کا ہے اس لئے میں بیٹھتے ہیں میں نے کہا یہ اسٹیل کا بنا ہوا سات گھنٹے آٹھ گھنٹے ترجمہ قرآن پڑھاؤ رات کو ڈیڑھ پارہ ترہ بھی خود سناؤ آخر ہمیں انسان کے بچے ہیں یہ کیا ہیں آپ سمجھ رہے ہیں اس لئے یہ ایشی کا طریقہ آتا ہے آپ کی خدمت کر رہے ہیں مدارس کوئی مکتبہ ہے اور تبلیغ والے آپ کی خدمت میں لگے ہوئے انسانیت کے خدمت میں لگے ہوئے مدارس علماء تصنیف و تعلیم درست تدریس اور ہم نے لاکم کی قربانیاں بھی آپ کو دی مائیں اور بھینیں آج آسمان بھی رو رہا ہے آسمان نے خون ندیوں کے ندیاں بھری ہوئی خون آسمانوں نے بھی دیکھا زمین نے بھی دیکھی یہ رو رہے ہیں یہ سب کچھ قربانی ہماری مدرسے کے یہ سب قربانی ہماری مدرسے کے اور میں کبھی کبھی اپنے پاک اداروں سے ان سے عرض کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تم درمیان میں نہ آجاؤ اجازت دے دو اجازت دے دو صرف علماء دیوبند کو علماء دیوبند کو اجازت دے دو انشاءاللہ دیکھو کشمیر فتح ہوتا ہے نہیں آپ صرف اجازت دے دو اجازت نہیں دیتے ہیں ٹھوک 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 یہ ٹھوک ٹھوک سے کیا ہوتا ہے یہ ٹھوک ٹھوک سے کچھ نہیں ہوتا بدماشوں کے ساتھ ٹھوک ٹھوک سے کچھ نہیں ہوتا تبلغی جماعت گئی ایک جگہ بر تبلغی جماعت گئی انہوں نے کہا بس ترہ پھینکا کہا اے جو بندیوں خبیصو یہاں کوئی نہیں آسکتا یہ غوث پاک کے کتوں کی مسجد ہے آپ سمجھ گئے نہیں تبلغیوں کے بس ترے اٹھا کر کے اب وہ ہمارا بلوچ تو پاگل یہ نواب خان کے رشتے دار وہ پاگل اس نے کہا امیر صاحب اس نے دیا کر کے اس کو پکڑا پکڑ کر کے مولوی صاحب کو باہر کر دیا امیر صاحب کہتا استغفراللہ استغفراللہ ارے بھائی کیا کر رہے ہو ارے بھائی اپنے چلے کو خراب کر رہے ہو بلوچ کہتا ہے چلہ خرام نہیں تھا کتہ مسجد میں گس گیا پھر بھی تو کہتا ہے نیچے سے پکڑا پکڑا اس کو یہاں سے آپ سمجھ گئے اس کو پکڑا پکڑ کر کے ایسے تھوڑا سا ریس ان کو دیا ریس دیا چک مار کر کے گر گیا امیر کہتا ہے لا بہتے چھوڑ کے امیر صاحب چھے باتوں سے صرف کام نہیں چلتا یہ بلوچوں کی ساتھویں بات ہے اس لیے تبلغ کے چھے نمبر نہیں بلکہ کتنے نمبر ہیں ساتھ نمبر ہے کہا اس طرح بھی ہوتا ہے وہ ایسا باغا انہوں نے کہا آپ اس طرح اپنے اندر رکھو امام صاحب چلا گیا خطیم صاحب چلا گیا اس لیے علماء دیوبند آپ کے خادم ہیں آپ ملک کی سرحدات کی حفاظت کر رہے ہیں اور علماء دیوبند اور علماء وہ چاہے اہل حدیثوں یا بھرے لوی حضرات میں اختلاف ہے مولانا خلیل صاحب تو ضرور اختلاف کرے گا اختلاف تو ہمارا ہے لیکن یہ ہم ایمانی سرحدات کی حفاظت کر رہے ہیں ہم قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں ہم حدیث کی حفاظت کر رہے ہیں ہم سنتوں کی حفاظت کر رہے ہیں ہم بدعات سے لڑ رہے ہیں شرک سے لڑ رہے ہیں کفر سے لڑ رہے ہیں اللہ آپ کے اس ادارے کو آباد فرمائے کاری شفیق و رمان کی دستگیری فرمائے دیگر اساتے سے جو تعاون کر رہے ہیں میں تھکا ہوا ہوں انشاءاللہ فارسی والا کہتے یار باقی صحبت یار باقی خدا ان بلبلوں کو عالم بنا دے مفسر بنا دے محدث بنا دے ان کے والدیں کے آنکھوں کو ٹھنڈی کر دیں اور اللہ پاک یہ ہے کہ ان کو امت کا مقتدہ اور فیشوہ بنا دے اللہ اس ادارے کے فیض کو عام فرما دے